یحیٰ بن اکسم ہائے 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 اللہ ہمارا اسی نسبت پہ حشر کرے اسی پہ موت ہو ہائے یہ علم بھی عجیب چیز کہ نہیں کہ میں نے کہا ہی اللہ کہ پہلے تو میں ہیل گیا پھر میں نے کہا گلتہ کری آپ پہ بکھی جیسے جیسے ہمارے دیاتی لوگ ہیں ہم یہ رمضان نماز پڑھیں کہ جی آپ پہ اللہ بشکی سی آپ پہ جی ٹھوئی سی تو کہلیں کہ یا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا اچھا اللہ تعالی نے فرمایا تو تم نے کیا سنا ہے کہ یا اللہ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروت بن الزبیر عن عائشت رضی اللہ تعالی عن حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل و عن کا قلتا انی استحی ان اعذب ذا شیبتن فی الاسلام و انی شبت فی الاسلام یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا انہیں معمر نے بتایا انہیں زہری نے بتایا انہیں عروہ نے بتایا انہیں امی جان عائشہ نے بتایا انہیں تیرے حبیب نے بتایا انہیں جبریل نے بتایا انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی اسلام میں بڑا ہو کے مرتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں میں نے تو یہ سنا ہے تو اللہ نے کہا ہاں ہاں عبد الرزاق نے بھی سچ کہا معمر نے بھی سچ کہا زہری نے بھی سچ کہا غروہ نے بھی سچ کہا عائشہ نے بھی سچ کہا میرے محبوب نے بھی سچ کہا جبریل بھی سچا اور میں سارے سچوں کا سچا موج کر معاف کر دی اس امت نے تو اللہ کو حدیثیں سنا دی سبحان اللہ بہت بڑے محدث ہیں ابو زرع تمیمی ابو زرع بخاری اگر اروات میں ہیں فرمایا کرتے تھے مجھے دو لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل ہو واللہ ہو احد یاد ہے اب ان کا انتقال ہونے لگا غشی ہے ان کے قریب محدثین بیٹھو ہیں محمد بن سلمہ ابو حاتم منظر بن شازان وہ سوچ رہے ہیں اس محدث وقت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں وہ تنجاب آدمی مرنے کے قریب ہو تو پاس بیٹھنے والے یہ نہ کہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اب یہ محدث آزم کچھ ہوش کچھ بے ہوشی نیم بے ہوشی ان ان کو یاد کیسے کرائیں تو حدیث سنو من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنب یہ حدیث ہے اب سبحان اللہ اللہ نے سمت کو کیسے ہیرے دیا تو محمد بن سلمہ اب نے اس حدیث کی سند پڑھنے شروع کی حدیثنی زحاق بن مخلط ان عبی عاصم ان عبد الحمید بن جعفر ان سالح ابن ابی غریب اور چپ ہو گئے اگر نہیں بولیں ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی حدیثنی بندار ان عبی عاصم ان عبد الحمید بن جعفر ان سالح ابن ابی غریب اور چپ ہو گئے اب کانوں میں سند کی آواز گئی اور آدمی کا شعور بے ہوش ہوتا ہے لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا لا شعور میں آواز پہنچی سند کس حدیث کی سند جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ گیا جنت میں اسی نیم بے ہوشی میں ان کی زبان چلی ہوش نہیں ہے اسی نیم بے ہوشی میں یہ ایک واسطہ اوپر ہیں حددفن ابو عاصم ان عبد الحمید بن جعفر ان سالح ابن ابی غریب باقی یہاں ٹھیر گئے تھے یہ آگے چلے ان کثیر ابن مرت الحضرم ان معاد ابن جبال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جان نکل گئی کلمہ بھی پڑھا حدیث بھی سنائی اور وہ گئے جنت میں یہ ہمارا روحانی نصب نامہ ہے پھر ہمارے نبی کا سلبی نصب نامہ بھی اس عمت نے سینے سے لگایا اور اسے لوگوں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نبیوں کو سب سے آلی خاندان میں پیدا کرتا ہے سب سے ان کو مکمل اکمل خوبصورت بناتا ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہے ایوب الاسلام کے بدن پہ کیوڑے پڑ گئے یہ فضولیات اور خرافات میں سے ہے اللہ نبی کو کبھی ایسا نہیں اس سطح تک پہنچنے دیتا کہ لوگوں کو دیکھ کر کراہت ہو تکلیف تھی بیماری تھی کیوڑے نہیں تھے یہ علماء ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں اس لئے میں اس کو کہہ رہا ہوں واضح کر رہا ہوں کہ کیوڑے نہیں کسی نبی کو اللہ یہاں تک نہیں پہنچاتا کامل قرآن کی یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ یہ تو یہاں پڑھی جاتی ہے ایک نبی بھیجے ہیں تم میں ہیں یعنی تم میں ہونے کیا مطلب ایسا کوئی ہے دیکھاؤ ایسا کوئی ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مَبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا خَيْرَ مَنْ دُفْنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نفس الفداء لقبر انت ساكنه فِيهِ الْعَفَابُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَامُ انت الشفيع الذي ترجى شفعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما أبدا مِنِّ السلام عليكم ماجر القدم نسیما جانب بطها گزركن زَأَحْوَا لَمْ مُحَمَّد رَا خَبَركن بَبُرْئِن جَانِ مُشْتَاكَمْ دَرَاجَا فِدَاءِ رَوْزَئِ خَيْرُ الْبَشَركن عَالِ مِنْ أَنفُسِكُمْ یَتَلَا لَوْوَجْهُ تَلَا لَوَالْكَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ چودویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چھمکتا تھا وَاسِ الْجَبِين چوڑا ماتھا اَزَجَّ الْحَوَاجِ گُولْ بھمِن مِنْ غَيْرِ قَرَنِنْ يَهَا بَالْنَهِ ناک یہاں سے اٹھا آگے سے باریک لہو نور نور کا حالہ جگم کرتا تھا عظیم الحامہ براسر شدید سواد الشعر سیاہ کولِ بال غزل الشعر نیم گھنگریالِ بال اِنِن فَرَقَتْ عَقِيقَتُ فَرَقَوَا اِلَّا فَلَا کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے اَحْدَب اَدْعَج اَحْوَر اَشْكَل اَكْحَل یہ سب اللہ کے نبی کی آنکھوں کی صفت بتا رہا ہوں اَدْعَج موٹی آنک اَشْكَل لمبی آنک اَحْوَر پُتْلِسِع اَحْدَب پلکیں لمبی اَكْحَل بن سرمے کے سرمہ لگا ہوا ولی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چھوڑے چھوڑائی کے ساتھ براقہ فنایا دانت ایسے کہ جب ہم اسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا مفلج الاسنان یہاں بیچ میں خلا خلا سہل الخبدین گال نہ ابرے نہ پچھ کے قفل لحیہ دہڑی گھنی قربان جو ام مادبت پر انپڑا عورت نے کیا موٹی پر ہوئے آج تک علمات خکرہ ہیں ترجمہ کرتو بے رئیت رجلا ظاہر الوضاء حسن الخلق ابلج الوجہ لم تعبه ثجل لم تزر به سعل وصیم قسیم فی اینیہ دعج فی سوته سہل فی لحیتی کثافہ فی عنقہ ستع ان تقلم علاہ بہا وان سکت علاہ الوقار یہ میرے نبی کا حلیہ ہے یہ میرے نبی کا سراپہ ہے یہ میرے نبی کا ہندام ہے سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر اس امت کے لئے مناسب نہیں کہ پیٹ سجیے پاسے ہوئے تحاب خبے پاسے ہوئے اتنا کھاؤ کہ پیٹ اپنا ہی ہو نہ خبے جاوے نہ سجیے جاوے من انفسکم یہ میں نے کہا سنا موریتانیہ میں لَقَلْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ انفسکم انفس کا کیا ترجمہ ہے سب سے عالی خاندان سب سے عالی نسل محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الياس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن اوض بن همیسا بن سلامان بن عوث بن بوز بن قنوال بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناہش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن نباید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخرب بن يحزل بن یلحن بن ارعوہ بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارر بن سمی بن مزی بن عوث بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن عرفق شار بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن حینام بن آنوش بن آدم علیہ السلام اس سمت نے اپنے نبی کی ہر چیز کو وراست سمجھ کے سینے سے لگایا ہے صرف کتابوں میں نہیں ہے سینوں میں ہے کہ پوری دنیا کے دجال کتابیں جلا دیں اس سمت میں ایسے لوگ ہیں اور آتے رہیں گے جو اپنے سینوں سے نکال کر پھر کرتاست پر پخیر دیں گے لکھ دیں گے ثابت کر کے دکھا دیں گے میرے بھائیوں اثر کا وقت تنگ ہو رہا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن جاتے جاتے ایک تو طلبہ سے اور سارے بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں آ رہی ہیں اب چھٹیوں میں یہ دورہ حدیث کے طلبہ سے گزارش کروں گا اگر آپ حمد کر لیں سال لگا لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا سال کی حمد